پروگرام دا آوامی شو جزبات کے تھانہ اے سیکشن کی پولیس نے جو ہے سچائی کی پاداش میں جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے یہ سن میں کیا ہو رہا ہے عبداللطیف ملا نے کوئی غلط بات تو نہیں کی انہوں نے صرف جذبات میں آ کر جو ہے گالیاں دینے کی شکل میں جو ہے اپنے ان رہنماوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ تم لوگ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو تم لوگ یہاں پر صرف و صرف ہمارے زخموں پر نمک چڑکنے کے لئے آئے ہو تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں مدد کریں گے ہم تمہارے گھر بنائیں گے ہم تمہیں راشن دیں گے ہم تمہیں تمہیں تمام ضروریات زندگی کا سامان فرام کریں گے تم صرف جھوٹے ہو تم کچھ بھی نہیں کرو گے تم صرف و صرف یہ پوائنٹ سکورنگ کے لئے یہاں پر آئے ہو صرف فوٹو سیشن کے لئے یہاں پر آئے ہو اس کے سوا اور تم لوگوں کے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہو نہ ہی سیلاب زدگان کو تم لوگوں سے کوئی مدد کی امید ہے یہ کہتے رہے اور گالیاں دیتے رہے ان کا یہ بھی کہتے رہے کہ اللہ کرے کہ عمران خان آ جائے تو ہم سن میں بھی ایک طریقے سے بہار آ جائے گی یہ اس قسم کے انہوں نے بہتی سخت ترین جملے جو ہے وہ زرداری بلاوہ زرداری بٹو پر اور خود سن کے وزیر آلہ پر کھسے تھے جس کے بعد سن کے وزیر آلہ نے جو ہے وہ اپنے پی ایس او فرق بشیر سے رابطہ کیا کہ اس بندے کو جو ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے اس کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے جس کے بعد جو ہے خود فرق بشیر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے لڑ لے تھانا اے سیکشن ہیدر آباد کے ایس او چو نیاز ایمند پاور کے ذریعے جو ہے اس سر پھر عبداللطیف ملا کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد جو ہے گوشتہ روز جو ان کے جانب سے کوئی پریسلیز جو آئی ہے اس کے مطابق دورانے پیٹولنگ مخفی اطلاع پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب دیشتگرد عبداللطیف ملا کو گرفتار کر دیا گرفتار دیشتگرد کے قبضے سے ایک عدد ہینڈ گرنیٹ اور ایک عدد ٹی ٹی پسٹل بمائے ایمونیشن برامد ہوئی زیرہ دیشتگرد چوری ڈکیتی بدتخوری بنشاتفر اور غیر قانونی نصلے پولیس مقابلے سے میں دیگر کئی سنگین باراتوں میں پولیس کو مطلوب رہا ہے حالانکہ اس سلسلے میں پولیس کسی ایک بھی سابقہ مقدمے کا حوالہ نہیں دے سکی کتنے مقدمات میں یہ پولیس کو مطلوب ہے اگر یہ مطلوب تھا تو پھر یہ وہاں پر پہنچا کیسا اور انہوں نے جو ہے وہاں جا کر حسین کے وزیر آلہ اور خود بلاوززداری بٹو کے موجودگی میں انہیں ماں بین کی گالیاں کیوں دی حالانکہ اس وقت لوگ بھی انہیں بڑے حیرت سے دیکھتے رہے کہ اس عبداللطیف ملاہ کو کیا ہوگئے جو اتنے جوش میں آ کر جو ہے حسین کے وزیر آلہ اور خود بلاوززداری بٹو کی موجودگی میں انہیں ماں بین کی گالیاں دے رہے ہیں بہت ہی سنگین قسم کی انہوں نے گالیاں دی اور اس کی باقیدہ ویڈیو جو ہے وہ وائلل ہو چکی تھی لوگ سے نہیں کہ کراچھی سمیت سن کے لگے پاکستان بر کے لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے وہ انہیں ماں بین کی گالیاں دے رہے ہیں جس کے بعد یہ یقینی عمر تک ہے ان کے خلاف کاروائی کا ہونا یہی وجہ ہے کہ وزیر آلہ سن نے جو ہے وہ اپنے پی ایس او فرغ بشیر کے ذریعے جو ہے انہیں جو ہے گرفتار کروا دیتاکہ ان کی ذہنی علکی کو جو ہے اور آئندہ جو ہے یہ سن کے وزیر آلہ یا کسی اور صوبائی وزیر کو جو ہے اس طریقے سے گالیاں دینے کی شکل میں آئینہ دکھانے کی غلطی نہ کرے گا دوبارہ اس وقت پھر انہیں جو ہے جالی پولیس مقابلے میں حلاق کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا ناظرین یہ سب کچھ اس وقت سن میں چلتا ہے سن کا تو اس وقت اللہ ہی حافظ ہے سن جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے حکمرہ پارٹی نے اسے یرغمال بنا رکھا ہے کچھ بھی ایک ڈیلے کی بھی جو ہے سن کے عوام کی جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کی جاتی ہے سیلاب زدگان کے مدد میں جو ہے وہ عرب و ڈالر جو ہے یہ بیرون ملک سے سن حکومت وصول کر چکی ہے لیکن وہ خیمے تک جو ہے وہ انہیں نہیں دیئے انہوں نے یعنی کچھ بھی نہیں خرچ کیا جس کے ویسے جو ہے وہ عوامی لاوہ جو ہے وہ پکر ہے اور یہ جو ہے یہ عبدالعطیف ملہ کا جو جس طریقے سے انداز ہے یہ جو ہے سن کے حکمرانوں کے لیے جو ہے یہ ایک طریقے سے لمحہ فکریہ سے کم نہیں یہ وہ جوالہ مکی ہے جو کہ اس وقت پھٹنے کے قریب ہے گر یہ الیکشن جو ہے بلکل فیر ہوئے تو شفاف الیکشن ہے گوہ تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ مو کی کھانی پڑی گی کیونکہ سن کے عوام جو ہے اس وقت بپر چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چالیس پینتالیس سالوں سے جو ہے یہی حکومت جو ہے دھوکہ دیتی چلی آ رہی ہے جس کا زندہ ثبوت عبداللطیف ملہ کا گالیوں کے شکل میں جو ہے سن کے وزیر آلہ اور خود بلاوہ زداری بٹو کو آئینہ دکھانا ہے جس کی پاداش میں اب ان کے خلاف دیشت گردی کا مقدمہ درج کر گئے انہیں پابند سلاسل کر گئے اس طریقے کے مقدمات کے اندراز سے جو ہے وہ عوامی یلغار کو یا لوگوں کی زبان کو نہیں بن کیا جا سکتا یہ حکمت عملی بھی جو ہے سن کے حکمرانوں کو اپنے آپ کو ڈھاپنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ دیکھتا ہے یہ کہ اب سن کے آئی جی جو ہے اپنے چین آف کمان میں ہونے والی اس ریکارڈ تاریخ ساز نا انصافی پر کیا کاروائی کرتے ہیں اور خود ہیدر آباد کے جو ڈی آئی جی پیر ممشا اور خود ایس ایس پی ہیدر آباد جو ہے امجد شیخ کے چین آف کمان میں اتنی بڑی زیادتی اتنا ایک تاریخ ساز جو ہے ایک غلط قسم کا جوٹا مقدمہ درج کیا کہ اس پر وہ کیا کاروائی کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پر آگے چل کر کیا ہوتا ہے لیکن سن کے عوام میں جو ہے اس مقدمے کے ویسے جو ہے ایک بیچینی کی اور غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے اسی کے ساتھ دیتا ہوں اللہ حافظ